اسلام علیکم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیر خریہ سے ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خیر خریہ سے رکھے اور تندرست لمبی زندگی دے آمین سما آمین میں آج بنا رہی ہوں اورنج کا جیم جو کہ بچے اور بڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں بریڈ کے اوپر تو بہت مزے کا لگتا ہے اور روٹی پہ بھی اگر لگا کے کھایا جائے تو بھی اس کا جو ہے تیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے ہم بزار سے لیتے ہیں آج میں آپ کو گھر سے بنانا سکھاؤں گی بغیر کیمیکل کے تو میں نے اس کے لیے چار عدد آرنج لیے آرنج کو میں دو پارٹ میں بیچ میں سے کٹ کے دو دو پارٹ اس کے کر دوں گی اس طریقے سے اور ان کا میں جوس نکال لوں گی کسی بھی چیز سے آپ اس کا جوس نکال سکتے ہو نچوڑ کے بھی اور جیسے آپ کو آسانی لگے کسی موڈ کی مدد سے بھی یہ میرے پاس الیکٹرونک مشین کا موڈ پڑا ہوا ہے اس کو میں ایسے ہی استعمال کر رہی ہوں اس سے بسا ہیلپ لے رہی ہوں اس کے اوپر ایک اس کے میں سارا اورنج کا جو جوس نکال لوں گی بہت آسانی سے جوس نکال رہا ہے اس کا دیکھیں کیسے اچھے طریقے سے اس کا وہ جو ہے بلکل آسانی سے نکال آیا جوس اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اورنج جو میں نے سیڈوں سے قدو کش کر لیا تھا یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے وہ کیا کیا اور کیسے کیا ہے تو جوس جو ہے میں نے نکال لیا ہے اور اس کو چھنی کی مدد سے چھان کے ایک دیجکی میں چھان دیا ہے اس کو میں نے پکنے کے لیے چھولے پر رکھ دیا ہے اور یہ میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ جو میں نے کٹ کش کیا ہے یہ مجھے ایک ٹیبل سپون کے برابر چاہیے تھا یہ والا اور اسی طرح مجھے تھوڑے سے یہ چاہیے یہ آپ کی مرضی ہے آپ یہ لمبائی والے جو ڈالنا چاہے تو ڈال لیں لیکن قدو کش کیے ہوئے جو ہیں نا وہ آپ نے لازمی ڈالنے ہیں بہت اچھی خشبو آتی ہے یہ چمچ کی مدد سے تو میرے نہیں نکال پائی اور قدو کش کی مدد سے میں اس کو کو آسانی سے میں نے گز لیا ہے تو تھوڑے سی اتیاد کی ضرورت ہوتی ہے قدو کش سے تو تاکہ ہاتھ ہوگیرا نہ کٹ جائے اس کا جو وایٹ والا پارٹ ہے چھلکے کا وہ بلکل اپنے گز دینا ہے نکال دینا ہے جیسے بھی آپ کو آسانی لگے اور اس کا جو اورنج والا پارٹ ہے وہ ہی ہمیں چاہیے اس کو بریک بریک سا ہمیں کٹ کر لینا ہے اور اورنج کا جوز جو ہے پک رہا ہے اس میں میں نے یہ ایڈ کر دیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر وہ اور ایک ٹیبل سپون کے برابر یہ یعنی کے لمبائی میں کٹ کر لیا اور تھوڑا سا قدو کش کر لیا اور یہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس میں میں ایک پیالی بھر کے چینی کی ایڈ کر رہی ہوں مکس کر کے اس کو پکاؤں گی اس کو میں نے پانچ منٹ ٹک گندے کے پکا لیا تھا تاکہ اس کے جو میں نے ابھی اورنج کے چلکے وغیرہ بھی ڈالے تو اچھے طریقے سے گل جائیں اور ان کی خشبو بھی نمائی ہو جائے آپ اس کو کتنا بھی پکا لو اتنا ٹھک نہیں ہوگا اتنا گاڑا نہیں ہوگا اصلی ریسپی جو ہے وہ کوئی بتائے گا نہیں میں آپ کو اصلی والی ریسپی بتا رہی ہوں یہ میں نے کارنفلور لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اور اس کو اس کا گھول تیار کرلوں گی مکس کرتے ہوئے چمچ سے یہ میں ڈال دوں گی یہ پکتے ہوئے اورنج میں تو یہ دیکھیں اس میں ڈالنے کے بعد اس کی جو فائنل لک ہے کتنی پیاری ہو گئی ہے یہ لگ رہا ہے نا اصلی والا اورنج کا جیم ایسے بتا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بتا دیتے ہیں کہ وہ ایسے پکاتے رو پکاتے رو یہ ٹھک ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا یہ کبھی بھی گاڑا نہیں ہوتا آپ کو یہ والا جو ہے آپ ہو سکے اگر آپ کے پاس کورن فلو نہیں تو اس میں آپ ایک ٹیبل سپون کے برابر میدہ یا آٹا بھی گھول کے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ترش چاہیے تھوڑا کھٹا میٹھا چاہیے تو آپ اس میں اگر آپ کے اورنج میٹھے ہیں تو آپ اس میں چند کتھرے اور لیمن کے بھی ڈال سکتے ہو اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک جار میں اور اس کو سیف کر لوں گے تھنڈا ہونے پہ یہ اور بھی ٹھک ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا یہ جار میں رکھ کے کسی بھی برطن میں رکھ لیں آئیے پندرہ سے بیس دن تک بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور اس میں میں نے آپ کے سامنے ہی تیار کیا ہے اس میں کوئی بھی میں نے کیمیکل والی کوئی چیز ایڈنی کی اور اس کی ریجنل ہی ریسپی آپ کو بتائی ہے اور اس کا ریجنل ٹیسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اللہ حافظ